نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انہوں پاکاش فرما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپی ایڈیٹر چراغ گھوٹھی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور آج خبر ہے ٹرینی آئی ایس عدیقاری پوجہ کھیٹکر کی مہاراش کیڈر کی ٹرینی آئی ایس عدیقاری پوجہ کھیٹکر کا ماملہ دراصل ان دنوں سرکیوں میں ہے اور پوجہ اور ان کے پریوار پر لگ رہے آروپوں کے بیچ ان کی نفتی کے سمیں جمع کرائے گئے سبھی سیٹیفیکٹ کی جانچ کی جائے گی ستروں کے مطابق جو جانکاری آ رہی ہے کھیٹکر نے جو بھی سیٹیفیکٹ جمع کرائے ہیں ان سبھی کی جانچ کی جائے گی انہوں نے نہ صرف او بی سی یا دیویانگتہ سیٹیفیکٹ بلکہ آرثک روپ سے کمزور ورگ یعنی ای ڈیوی ایس کا سیٹیفیکٹ بھی جمع کرائے ہیں اب ستروں کا کہنا ہے کہ اگر جانچ میں ایک بھی سیٹیفیکٹ جالی پایا گیا تو انہیں ترنت پر بھاو سے نوکری سے ٹرمنیٹ کیا جائے گا اور اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ سیٹیفیکٹ کے ویریفیکیشن کے بینا انہیں نکت کیسے کر دیا گیا ابھی تک چراغ جو پرکشائیں ہم دیکھ رہے تھے یو پی پولیس ہے پٹواری ہے لیکھ پاری درودر تمام طریقے کی ان میں تو دھاندھلی کی چیزیں دیکھ رہی تھی اور ہم لوگ بار باری سوال اٹھا رہے تھے اور شکریہ آدھا کر رہے تھے کہ اچھا ہے کم سے کم یو پی ایس سی جیسے سنستان ابھی بھی ان سب حرکتوں سے بچے ہوئے ہیں جو چھوٹے ایگزامس میں ہوتی ہیں چیزیں لیکن اب پوڑا کھٹ کر کا ماملہ کیا یو پی ایس سی میں جو سسٹم جو کام کرتا ہے وشوس نہیں تھا پرکہ ایک بہت بڑا پرشنواشا چنل لگاتا ہے دیکھیں پوڑا کھٹ کر کی آٹھ سو اکتالیس رینگ آئی آئی سکیڈر ان کو نہیں مل سکتا تھا اگر وہ جنرل گیٹی کی بھی سی ہوتی ہے انہوں نے پہلا جو سٹیفیکٹ لگایا وہ لگایا او بی سی نون کریمی سٹیفیکٹ نون کریمی سٹیفیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں آٹھ لاکھ سے کم آپ کی انکم ہو تو پہلی تو سٹیفیکٹ یہ کیسے بن گیا یہ سب سے بڑا سوال ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ انہوں نے اگزام دیا کیا تب وہ گریب تھی آٹھ لاکھ سے کم تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ سترہ کروڑ پتا چلا ہے ان کی ہے یہ پتا نہیں کتنا سچے سترہ کروڑ ہے فادر کی بہت ساری پراپرٹی یہ پتا چلا ہے اب سوال ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ UPSC دیتے ہیں تو وہ جب آپ اپنی ایسیٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو آپ تو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کا تو کوئی ایک بینک اکاؤنٹ مان لی جی ہوگا بھی تو اس میں کتنے پچاس ساٹھ ہزار نو مل ہوں گے ساری ایسیٹ جو آپ وہاں ڈیکلیئر کرتے ہیں مان لی جی آپ نے نون کریمی لگایا کہ میں او بی سی اور نون کریمی سٹیفیکٹ میرا بنا ہوا ہے تو آٹھ لاکھ سے کم کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے کے فادر مدر کی انکم کو اس میں انکلوڈ کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ جانت کر رہے ہیں تو یہ چیز کلیر ہونے دوسری چیز ایک سرٹیفیکٹ انوان لگایا ہے مینٹل اینڈ ویزولی ایمپیرڈ فزیکلی ہنڈیکیپ چھ بار ان کو بلائے گے میڈیکل کے لیے نہیں گئی پرائیویٹ یہ ایمارائی لے کر چلی گئی اور وہاں UPSC نے کہا یہ نہیں چلے گا UPSC چلی گئے CAT CAT نے UPSC کے پکش پہ دے دیا کہ بھائی اب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا پھر ان کی نکتی ہو گئی تو یہ جو بیچ میں gap ہے یہ کیا ہے یہ اس کا پتہ لگنا چاہیے تیسر ہی اس میں ایک اور بات ہے ان کے پاس EWS category کا بھی ایک سرٹیفیکٹ انوان نے بنوایا اب یہ یہ کیسی EWS ہے جو اوڈی لے کر وہاں پہنچتی ہے حالانکہ اس کا چلان ہو گیا اوڈی لے کر اپنے آفیس میں پہنچتی ہے وہاں ایک سینئر کا چیمبر ہتھی آ لیتی ہے ایک DCP کو فون کر کے کہتی ہے کہ یہ میرے ایک جان کا ڈرائیور ہے اس کو غلط فسائے گے اس کو چھوڑ دی جائے چھوڑی والا جو معاملہ تھا چھوڑی والا معاملہ ٹھیک ہے تین تو ابھی آئے چلی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم بھی پیروی کرتے ہیں اگر صحیح آتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریوار تو سمپن ہے پرشاسنی کا دھکاری ہے پریوار میں کئی لوگ لیکن اگر یہ نیوکتی اس طرح سے ہوئی ہے اس کے اب میں آپ کو بتا دوں لیٹس کیندر سرکار نے کمیٹی بنا دیا کہ بھئی ہے ان کی جانچ کرو ڈاکومنٹس کی سارے لیکن اب پوجہ کھیٹ کر پر جو آروپ لگ رہے ہیں اس کمیٹی پر ہی پوجہ کھیٹ کر نے کہا کہ اگر جانچ کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہے تو میں اپنا پکش کمیٹی کے سمکش رکھوں گی مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی بنی ہے اور ہمیں اس کا سممان کرنا چاہیے حالکہ اس سے پہلے نوی ممبئی پولیس نے مہارا سرکار کو ایک ریپورٹ سونپی تھی اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ویواد اسپت پروبیشنری آئی ایس ادھکاری پوجہ کھیٹ کر نے ایک ڈی سی پی رینگ کے اس کی مدد کر دیجئے یہ میں اتنا بڑا آفینس اس کو نہیں مان سکتا یہ تو آبیسلی ان کا کہنا ہے کہ وہ غلط پسائے گیا تھا علاقے بعد میں پولیس نے نہیں مانی ان کی لیکن آپ سوچیں کہ ان کے خلاف ایک ریپورٹ دے دی یہ بھی بڑی وچترسی بات ہے فار اگزامپل اگر کوئی آپ کسی ادھکاری آپ آئی ایس آئی پیس آفیسر آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اگر کوئی ریپورٹ بھی دے مالی جیے میں یہاں ڈلی کا کوئی آئی پیس آفیسر اگر کرناٹا کے کسی آئی ایس آفیسر کو فون کر کے کہے کہ میں ڈلی کا آئی پیس آفیسر بول رہا ہوں یہاں پوسٹیڈ ہو رہیسے ایسے ایک معاملہ آپ کیا ہے تو وہ کوئی ایسی ریپورٹ نہیں بناتا کوئی اس طرح کی انٹین انلیس کہ آپ کوئی ایسی اس کے ساتھ بتتمیزی نہ کر دیں دھمکانے کے دھمکانے کے لحظے میں آپ نے بات کیا یا کچھ ایسا آپ نے کر دیا جس سے کی اس کو لگا یہ آئی ایس آفیسر تو ایسے بات نہیں کرتا تو یہ ایک نیڈ ٹو بی ویریفائی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ریپورٹ دینی پڑ گئی پولیس محکمہ کو آپ سوچئے اور پولیس محکمہ نے کہا جی ہاں جی پیریل کر رہے دے تو تو اس کا مطلق کچھ ڈال میں کال آئے یہ بھی آپ اپنے آفیس میں جا رہی ہیں آپ ایک کلیکٹر ہیں اور آپ اپنی آڈی لے کر جا رہی ہیں آفیس پہ تو یہ آس پاس کے لوگوں پر کیا امپریشن پڑے گا جو اور ادھیکاری ہیں کہ بہت بہت well to do ہے سمپل ہی بولنگا بہت well to do ہے آئی ایس آفیسر بنی ہے تو پھر تو کہیں جھول جان تو ہے ہی سرکار دیتی ہیں تو وہ مل جائے گی وہ تو آج نکل مل جائے گی اس کے لئے آپ لڑنے کے آپ کو کیا زورت ہے میرا یہ ایک point ہے کہ اگر مان لیجے کل کو میں ایڈیٹر بن جاتا ہوں تو میں اس بات کے لئے لڑوں گا کہ مجھے ایک نیا کیبن دو پھر اگر ایک پولیسی میٹر ہے وہ مل لی جائیں گا اس کے لئے اگر میں لڑنے لگ جاؤں اور کسی جا گے اب وہ تو سمپن ہے جب تو 8 لاکھ سے کم انکم ہو تو نونکریمی بنتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کیا کیا 8 لاکھ سے کم انکم کی بات وہاں mention ہوئی ہوئی ہے کے ایک ایسے نومس میں کہ جو candidate ہوگا اس کی 8 لاکھ سے مل لیجے آپ کے ایکاونٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کے اپنے نام پر کیا ہے آج کے اپنے میرے اپنے نام پر اگر ایمائی پر لیو گی تو آپ شو کریں گے ایک نمبر میں کہ یہ ہے میرے اکاونٹ سے کٹ رہے آپ کے اکاونٹ میں کتنے پیسے ہوں گے جو سیلری سے آتے ہوگا بلکل بلکل تھوڑی وہ saving ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنی individual تو کیا UPSC candidate کی نونکریمی criteria کو دیکھتی ہے جگہ ان کے فادر کے خلف نام جس میں 40 کروڑ روپے لیکن آپ تو پوجہ کھٹ کر یہ بات کہ رہی ہیں کہ میں کمیٹی کے سامنے کروں گی اکانومک ویکر سیکشن میں کیا پاؤنٹ ہوں گی یہ اکانومک ویکر سیکشن ہوتا ہے تیسری بات آپ نے جو ہینڈی کیاپ بنوایا آپ نے کیوں جب آپ کو چھ بار بولایا گیا کہ آپ یہاں گنمنٹ اس سے کروالی جی تو عدال میں کچھ کالا ہے آپ نہیں کروانا چاہتی ہیں آپ گنمنٹ میں آئیے ہسپیٹل میں ٹیسٹ کر رہی ہے اگر آپ ٹھیک ہے تو اگر آپ میڈیکل انفیٹر کو دے دیجی لیکن آپ نے پرائیوٹ بنوایا اس سے آپ کی منشا جاہر ہوتی تو بہت سارے ایسی چیز ہیں جو جانچ کے بہت بلکل اور اس کے بعد سمجھ میں آگر جو بیان انہوں نے اپنا دیا ہے انہوں نے نے کہ مجھے میڈیا کے مادہم سے ہی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جانچ کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس کی جانچ کرے گی میں اپنا جو بھی پکش مجھے رکھنا ہوگا میں کمیٹی کے سامنے رکھوں گی اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں کہوں گی یہ پوزہ کرنے اس میں انہوں پیٹا نے چنانوی چنانوی لڑے تھے اس میں آئے اور سمپتی چالیس کروڑ رو پر کریبن بتائی گئی اس میں 110 اکر پشتینی کرشی بھومی بتائی گئی جو کرشی بھومی آدینیم کا یہ لنگن ہے اس کے علاوہ چھے دکانے سات فلیٹ نو سو گرام سو نا ہیرے سترہ لاکھ کی سونے کی گھڑی چار گاڑی سمپن فیمبلی پریوار کی دو پرائیویٹ اور ڈیوروکریسی بھی ہمارے ہاتھ میں کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو یہ ٹھا سکتا نہیں دی اس عدھکاری ہمارے